تو اب ہم آجاتے ہیں یہ بو سکن ہے جو ہمارے ہاں بہت ساری خواتین کی ہوتی ہے ہاں ہاں تھوڑا جا اس طرف دیکھیں ہاں یہ دیکھیں بہت ساری خواتین کی ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں پیگمنٹیشن، ملازمہ، فریکلز جو بھی آپ نام لینے جھائیاں اور یہ جھائیاں اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں آپ جیسے ان کے کیس میں اگر میں ان کی اس پر ہی لوں سامنے کو کیا نام ہے آپ کا؟ میرے مائک میں بول دو ہے بلیچ؟ بینش خان بینش خان شرماک ہی ایسے بول رہی ہے رشتہ لینے آئے ہیں آپ کا اور سوچو میرے ذہن میں چونکہ بلیچ چل رہا ہے تو میں نے امورت سنائی بھی وہ دے رہا ہے بلیچ خان لیکن بلیچ کے کرنے سے ویکس کرنے سے یہ سب چیز ہوتی ہیں رات و رات گورا ہونے کی کوشش کرنے سے یہ سب چیز ہو جاتی ہیں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جب آپ ہماری کلینک پہ آتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اور میرا علاوہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں ساہر اس میں ٹائم لگتا ہے پیسے لگتے ہیں بہت اور پھر جانا آنا اتنا فیزک تو پلیز ایسے کام نہ کریں اپنی سکن کو نیچرل رہنے لیے جو آپ کے پاس ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اچھا خیر اب تو یہ ڈیمیج ہو گیا ہے اس کو کیسے صداریں سا آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ہم گولڈ اور سیفرون گولڈ اور سیفرون اور یہ سیفرون گلو کریم ہے پورا میں بلائے کہ اس کی کریم بھی ہے سرم بھی ہے سیفرون کے ساتھ سیفرون اس میں ایک ایسی پروپٹی ہوتی ہے سیفرون امیزنگ تو اس کی smell سنو سنو ہے نا آپ کو بہت ساری ایرابک ڈشز ہیں جس میں سیفرون بہت یوز ہوتا ہے ہماری اپنی ایشین مغلائی بہت ساری ڈشز ہیں بہت ساری ڈشز ہیں اس کے فائدے اس میں ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ لوگ نے زافران دود میں ڈال کے پیتے ہیں کہ پنک پنک ان کا کمپیکشن ہو جائے پیتے ہیں یہ جہاں بھی ٹیننگ ہوتی اس کو صاف کرتا ہے اس کو ایریز کر دیتا ہے ختم کرتا ہے تو اسی لئے ہم نے اپنی کریم میں بھی اور یہ گولڈ سفران سیرم میں بھی یہ سفران ڈالوائی ہے تاکہ اب یہ دونوں چیزیں آپ کی رات کی ساتھی ہیں بھئی یہ آپ کا نائٹ ریجمن ہے آپ نے یہ یوز کرنا ہے اگر تو آپ کی جھائیاں ایسی ہیں یہ تو بہت زیادہ ہیں تھوڑی سی بھی کئی بھی چھوٹا سا آپ کو لگتا ہے یہ مجھے جھائی ہو رہی ہے فوراں پکڑنے کیونکہ وہ ایک دن آپ کے لئے بہت مشکل کرے گا کیونکہ ایک دفعہ جھائی ہو گئی نیدہ پھر جاتی نہیں بہت مشکل ہوتی بہت سائل خلاتین کو پریگننسی میں جھائیاں ہو جاتی ہیں وہ کوئی وائٹیمنز کی کمی بیشی کی وجہ سے اور اس کے بعد پھر میری امی کے ساتھ ہوا کتنے عرصے تک ان کے چہرے پر جھائیاں رہی ہیں جھائیاں جینیٹیکس بھی ہوتا ہے جی آپ کی جینیٹیکس ہیں جب آپ سن بلوک یا بی بی بلوک نہیں لگاتے نیدہ یہ ہوتا ہے بلکہ میں لڑکیوں کو کہتی ہوں سن بلوک بھی لگاؤ اوپر سے بی بی بلوک لگاؤ کفریج اچھی ہونی چاہیے یہ آپ دیکھ لیں میں نے سیفران گلو کریم اور سیفران گولن سیفران سرم جو ہے اب یہ صرف اس جگہ لگے گا نیدہ پورے فیس پر نہیں لگے گا صرف اس جگہ لگے گا 4 to 6 weeks to 8 weeks آپ کی جھائیاں کتنی گہری ہیں کم ہیں جیسے اگر فرس کریں کوئی اور ایسا سبجیکت ہے اب یہ میں انسا کہوں گی کہ تین مہینے تک نسلسل یوز کریں آپ اور کرتی دیں اس کے بعد ایک دفعہ ختم ہو گئی ہیں کم ہوئی ہیں اچھا اثر پڑا ہے اس کے بعد بھی آپ دو دفعہ تین دفعہ اس کو استعمال کرتی دیں سو اس کو اب آپ نے صرف اس جگہ لگانا ہے نیدہ جس جگہ پورے فیس پر نہیں لگانا صرف اس جگہ جہاں آپ کی جھائیاں ہیں اور یہ موٹی لیئر لگانا ہے ٹھیک ہے یہ ایبزورب نہیں کرنا نیدہ یہ ایسے جہاں جہاں چاہیاں نہیں ہے یہ آپ نے موٹی لیئر لگانا ہے ایسی اب اس کو آپ نے مساج نہیں کرنا ٹھیک ہے زیادہ ایسی آگیا نیدہ پر اس کو ایسے دکھائیں نا اس طرف دکھائیں اس کو ایسے رہنے دینا ہے یہ رات کو اسی طرح اپلیکیوں کے آپ باہر تو نہیں جا رہے ہیں رات میں تو رام صاحب ایسے لگا سکتے ہیں اس کو کووری جو پوری دیں تاکہ یہ وہاں رہے ٹھیک ہے اپنا سیفرون کا کام ہے وہ کرتا رہے ٹھیک ہے جی اوورنائٹ لگانا ہے یہ لگانا ہی اوورنائٹ ہے ٹھیک ہے جہاں جائیں اس کے بعد ایک میری ہے سٹارٹ پرادکٹ جو کہ میں نے تمہیں بھی بتائی تھی ایک دپا گولڈ انٹ وال سرم جو ہم اپنی بیس کے نیچے اپنے موسٹرائزر کے نیچے ابھی ہم نے وائٹامین سی بتایا اکسر یہ بھی ہوتا ہے کہ وائٹامین سی کے ساتھ آپ اس کے بھی اگر دوڈ راپس لگا لیں کیونکہ میں آپ کو یہ بتا جاتی ہوں پرل درست ہے اس میں تو پرل درست ہے اس کی وجہ سے اس کا ٹیکسچر بڑا گلوئی ہے اگر آپ اس کو کھولیں اور میں آپ کو اس کا تھوڑا سا جب بھی لگائیں تو میک شور میں بیسکس کی ٹیم کو بھی یہ سکھا رہی ہوتی ہوں ٹریننگ والے دوران کہ ضرور اپنے جو ہمارے اڈوائزرز یوں اے نمبر پر بیٹھے ہیں کہ کیا کریں تو ہمیشہ کلائنٹ کو یہ ضرور بتائیں کہ بھائی سرم گولڈ پرل جب بھی یوز کریں وہ شیک کر کے کریں ٹھیک ہے اب یہ ٹیکسچر دیکھو تم پرلی آئی ہے اب یہ یہ پرل ڈرسٹ ہے جو آپ کے فیس پر رہی گی تو جو گلو آپ کو ریکوائیڈ ہوتا ہے کہ میک اپ کر بھی لیں تب بھی میک اپ کے اندر تو یہ ایز پرائیمر بھی یوز کرتے ہیں میں بہت دفعہ ایسا کرتی ہوں یہ میں بہت دفعہ بتایا ابھی اپنے انسٹا بھی بتایا ہے بیسکس کے انسٹا پہ بھی بہت سائی پوسٹ ہم اکسر شیئر کرتے ہیں کہ میک اپ کرتے ہوئے اپنی بیس میں ملا لیں یا تو آپ بی بی بلوک میں ملا لیں اپنا موسٹرائزر جو ہے اس میں ملا لیں سب سے پہلے اس کی کوٹنگ کر لو اور پھر سن بلوک لگا لو تو وہ جو گلو ہے نا وہ پورا دن آپ کا اس کر رہے تھا اور یہ صرف دو ڈراب بھی کافی ہوتے ہیں صرف دو ڈراب بھی کافی اس کی سپلائے تو کمس کم یہ آپ کے پاس چلتی ہے تین مہینہ تو چلتی ہے اور یہ ہم روز لگا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کا جو سکن ٹون ہے وہ بہتر ہوتا ہے برائٹننگ کی طرف یہ خاص طور پر ان سکن ٹون کے لیے کہ جو سن برن سن ٹین پکنک پہ گئے خراب ہو گئی دو سال پہلے ہماری رنگت ایسی تھی اب ایسی ہو گئی ہے دار اویدر چیزیں سٹریس آپ کے فیزیکل آپ پہ اثر کرتے ہیں تو اس وقت پھر آپ یہ سرم آپ میں کسی بھی چیزیں تو میں اگر بی بی بلوک لاؤں اور میں بی بی بلوک کے ساتھ ہی اپنے فیس میں اس وقت میں نے اپنا ہی بی بلوک اپنا ہی بی بلوک لگایا لیکن وہ اوک لگ ہے یہ میرا شید ہے مہاگنی ہے اسلام علیکم میں ہوں مہاگنی ہے